اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹن نیو جو آپ کوئت کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں جسا کہ آپ لوگوں کے سوال آرہے ہیں کہ انڈیا سے فلائٹ جو ہے وہ کوئت کیلئے کب روانہ ہوگی دومیشٹرک ورکروں کو لے کر تو آپ کو بتا دیں کہ کل یا پرسوں میں ممکن ہے کہ انڈیا سے بھی فلائٹ جو ہے وہ کوئت کیلئے روانہ ہوگی کوئت ایرویج یا ججیرہ ایرویج کی جو فلائٹ ہے وہ کل یا پرسوں میں انڈیا سے کوئت کیلئے روانہ ہوگی جو دومیشٹرک ورکر ہیں ان تمام لوگوں کو لے کر جیسے ہی سوالے سے اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے ایک المونیم کے کار کھانے میں آگ لگ گئی اور آگ صرف پانچ منٹ کے اندر ایک ہزار ورگ میٹر میں فائل گئی اور اس آگ کو بجھانے کے لیے سویک انڈیسٹریل ایریا اردیا سولے بکٹ سالمیا کے جو آس پاس کے دمکل اہلکار تھے دمکل کرمچاری تھے وہ آگ پر کابو پانے کے لیے پہنچ گئے اور آگ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور الاشٹ میں آگ پر جو ہے وہ کابو پا لیا حالکہ آگ جو ہے وہ آس پاس کے جو موجود امارتیں تھیں یا پھر اور جو ورک سوپ تھے یا کپڑے کے دکان کی فیکٹری بھی وہاں پر تھی ان تمام کو بھی نقصان پہنچایا ہے آج آگ کس وجہ سے لگی تھی سوالے سے جھانچ چل رہی ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے آر سی ایسٹ کمپنی نے ایک ابھیان چلایا اور اس ابھیان کے دوران سابان علاقے میں صفائی کرمچاریوں کے لیے سردیوں کے کپڑے والے ایک ہزار پانچ سو بیگ جو ہے وہ باٹے گئے ہیں یعنی دیئے گئے ہیں لوگوں کو جو صفائی کا کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ کپڑے اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ یہ تمام لوگ صفائی کرتے وقت سردیوں میں ان کو تھنڈ دینا لگے اس لیے ان تمام لوگوں کو کپڑے جو ہے وہ دیئے گئے ہیں سردیوں سے بچاؤ کے لیے ان تمام ورکروں کی طرف سے کمپنیوں کا بہت بہت سکریہ بھی ادا کیا گیا ہے اور ان تمام لوگوں نے جو بٹنے والے تھے ان کا دھنیواد کیا ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ قوت میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر دو سو ایک سٹ نئے کورونا ورس کے مریض جو ہیں وہ ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ ٹوٹال ایک لاکھ چھالیس ہزار نو سو اکتر مریض اب تک قوت میں ریکوڈ پر آ چکے ہیں قوت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں الحمدللہ کسی کی موت نہیں ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مرنے والوں کی تعداد نو سو تیرہ ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین سو دس کورونا ورس کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال ایک لاکھ بیالیس ہزار نو سو نو مریض اب تک قوت میں کورونا ورس کے ٹھیک ہو چکے ہیں قوت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار چھ سو تیتیس لوگوں کا کورونا ورس کے حوالے سے چکپ کیا گیا ہے جبکہ ٹوٹال گیارہ لاکھ چھان نبی ہزار نو سو بیس لوگوں کا اب تک قوت میں کورونا ورس کے حوالے سے چکپ کیا جا چکا ہے قوت میں اس وقت تو 3144 کیس ایک ٹو ہیں جن کا علاج چل رہا ہے جبکہ 54 کیس ایسے ہیں جو آئیس یو میں ہیں